السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اشیاء خرد و نوش پر آئید جی اسٹی اور مہنگائی پر کسی نے بہت ہی خوب کہا کہ ہوگے ہوں کہ چاول کے پر تیل چینی ہر ایک چیز کا دام اوچا ہے بھئیہ کہاں جائیں کیسے گزارا کریں ہم ہے انکم اٹھتی تو خرچہ روپیہ ارشیاء خرد و نوش پر آئید جی اسٹی اور مہنگائی کا مدہ آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے اور ہو بھی کیوں نہ حکومت نے اشیاء خرد و نوش پر جی اسٹی آئید کر کے ہمارے ملک کے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے ایک پہلے ہی بے روزگاری اور مہنگائی نے عوام الناس کو الکان کیا ہوا ہے اوپر سے حکومت نے کھانے پینے کی چیزوں پر جی اسٹی لگا کر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے آسماء کو چھو رہے ہیں دام ہر ایک چیز کے وقت کو درکار ہے بھارت کی رسوائی ابھی حکمت عاملی بہت کمزور ہے سرکار کی کیا تاجب اور بڑھ جائے جو مہنگائی ابھی اپوزیشن نے اس مدہ کو لے کر لوگ سبا میں بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست ہنگامہ بھی کیا جس کے نتیجے میں کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا دن بدن بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے ویسے تو ہمارے ملک کا ہر طبقہ پریشان ہے مگر غریب اور مزدور طبقہ کو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا خاصا دشوار ہو گیا ہے کوئی انسان کہتا ہے میں رسوائی سے ڈرتا ہوں کسی عاشق کا کہنا ہے میں تنہائی سے ڈرتا ہوں میں ایک مزدور ہوں گوہر ہے میرا مسئلہ دگر مجھے تو پیٹ بھرنا ہے میں مہنگائی سے ڈرتا ہوں اگر ایسے ہی حالات رہے تو مستقبل قریب میں عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونا تہے ابھی بھی وقت ہے حکومت اپنی حکمت عمالی میں تبدیلی لاکر عوام کو راحت پہنچانے کا کام کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے جینا دشوار ہونے والا ہے مرنا آسان ہونے والا ہے پھر بڑھا دی گئی ہے جی اس ٹی سب کا نقصان ہونے والا ہے آپ سے گزارش ہے آپ بھی ضرور اس کے اوپر آواز اٹھائیے حق کی آواز کو بلند کیجئے اور اگر کوئی آپ تک سچی اور اچھی باتیں بے باک انداز میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے شیر بھی کیجئے اور انہیں حوصلہ بھی دیجئے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوائق پیش آسکتے ہیں ان سب میں آپ ہر وقت ہر گھڑی اور لمحہ آپ کھڑے رہیے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ